بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزویں ہوں اور آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آج پندرہ مارچ دوہدار بائیس ہے دن ہے جی منگل کا امپورٹنٹ اپڈیٹس روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے دونوں سائٹز آپ کو دکھاؤں گا یوکرین کے اوفیشلز کیا کلیم کر رہے ہیں اس وقت کیا سیچویشن ہے یوکرین میں کیو میں اور رشن اوفیشلز کی جانب سے کیا سٹیٹمنٹس کیا موقف سامنے آ رہے ہیں جو کہ ہائلائٹ نہیں کیا جا رہا مگربی میڈیا یورپین میڈیا میں دونوں سائٹز آپ کو دکھاؤں گا کچھ امپورٹنٹ ویڈیو کلپس بھی ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس لئے میں سٹوڈیو سے ویڈیو بنا رہا ہوں وہ امپورٹنٹ ویڈیو کلپس آپ کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے وہ بھی شیئر کروں گا آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اس سے قبل میں آپ کو پہلے یوکرین کی سائٹ بتا دیتا ہوں اس وقت کیا چل رہا ہے یوکرین میں سپیشلی کیو میں یوکرین کے دارالحکومت میں یوکرینین اوفیشلز نے کلیم کیا کہ گزشتہ رات اور آج تمام دن جو پندرہ مارس کا دن ہے کیو کے اندر بہت زیادہ لڑائی بہت زیادہ چھڑپیں چل رہی ہیں اور کیو نے یہ کلیم کیا یوکرینین ڈیفنس منسٹری نے کلیم کیا کہ موسکو کے جانب سے ایک ریزیڈنشل بیلڈنگ کو ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو چند منٹ قبل ہی ریزیڈنشل بیلڈنگ کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں دو افراد کے انیشیلی ہلاک ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں نہ صرف کیو بلکہ مریو پول خرسون خرسون کا کنٹرول موسکو بہت قبل سنبھال چکا تھا مریو پول میں بھی فیصلہ کن حتمی لڑائی جو ہے یوکرینین اوفیشلز کے مطابق وہ چل رہی ہے نہ صرف موسکو کے ٹروپس موسکو کی افواج بلکہ چیچن جو افواج ہیں چیچن جو سربراہ ہیں رمضان کا دروف ان کے جو فوجی ہیں ان کے جو اہلکار ہیں انہوں نے بھی مریو پول کا محاصرہ کر لیا ہے اکارڈن ٹو یوکرینین اوفیشلز اور آنے والے چند گھنٹے مریو پول جو پورٹ سٹی ہے یوکرین کا بہت امپورٹنٹ ہے اس کی سٹیٹیٹک لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے ادھر حتمی فیصلہ کن لڑائی جو ہے وہ آج جاری ہے اس وقت بھی جاری ہے اور آج کا دن جو ہے وہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے مریو پول کا کنٹرول بھی آلموسٹ موسکو کے پاس آ چکا ہے لیکن موسکو نے اوفیشلی ابھی تک مریو پول کا کنٹرول حاصل کرنے کا کلیم نہیں کیا کوئی سٹیٹمنٹ اس طرح کی جاری نہیں کی گئی اس ٹینشن کی سٹیٹویشن میں جبکہ کیو میں اتنی زیادہ لڑائی رپورٹ ہو رہی ہے اتنی زیادہ جھڑے میں رپورٹ ہو رہی ہے اس وقت جو یورپین کنٹریز ہیں تو چیک ریپبلک ہے پولینڈ ہے اور دیگر بھی ایک ملک ہے یورپ کا جن کے سربراہان آج کیو کا دارالحکومت کا یوکرین کے دارالحکومت کا دورہ کرنے والے ہیں اور وہ وہاں جا آپ اناؤنس کریں گے ہمینیٹیریان ایڈ امداد بہت بڑا اعلان جو ہے وہ متوقع ہے ان سربراہان کی جانب سے جو کہ کیو کا وزٹ کرنے والے ہیں آج اور کچھ ویڈیوز کچھ ویڈیو کلپس کچھ تصویر بھی گردش کر رہی ہیں مغربی میڈیا یوکرینین میڈیا یورپین میڈیا کے اندر ایک جو ویڈیو کلپ ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہو رہے بیکگراؤن میں میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ روس کا ایک نیوز ٹیلیویجن چینل ہے جہاں جہاں لائف برادکاسٹ لائف نیوز جو ہے وہ ٹیلیکاسٹ کی جاری تھی تو بیکگراؤن میں ایک خاتون آگئی اور اس نے احتجاج شروع کر دیا تو یہ کلپ جو ہے وہ یوکرینین میڈیا یورپین میڈیا مغربی میڈیا بہت زیادہ جو ہے سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو رہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے یوکرینین اوفیشلز نے کلیم کیا ایک وکیل کو کوٹ کرتے ہوئے کہ رشیہ کے ایک وکیل نے کہا ہے کہ اس بندی کو جو احتجاج کر رہی ہے اسے دس بارہ سال کی قید ہو سکتی ہے رشیہ کے جانب سے اس احتجاج کی وجہ سے اور اسی طرح یوکرین کلیم کر رہا ہے کہ رشیہ میں ہونے والے جو مظاہریں ہیں جو مظاہرین ہیں انہیں بھی سینکڑوں مظاہرین کو موسکو کے جانب سے گرفتار کیا جا رہا ہے جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے اور رشیہ میں ہونے والے جو مظاہریں ہیں جو زیادہ تر مظاہریں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کس کی جانب سے یہ مظاہریں ان کو ہوا دی جاری ہے وہ رشیہ کے ہی اپوزیشن کے ہی لیڈر ہیں الیکسے نیوال نے الیکسے نیوال نے جو ہے وہ ولادم ایرپورٹن کے بہت زیادہ خلاف ہیں روس کے وہ سیاستدان ہیں اس وقت وہ جیل میں ہیں اور وہ جیل سے بیٹھے بیٹھے ایک کمات جاری کر رہے ہیں اس طرح کے مظاہروں کے اور جیل میں کیوں ہیں اسی طرح کی ان پر الیگیشنز ہیں ولادم ایرپورٹن موسکو اور رشیہ کی جانب سے کہ وہ غدار ہیں ملک کے وغیرہ وغیرہ خیر یہ مظاہریں جو ہیں وہ موسکو کے جانب سے ہو رہے ہیں موسکو کے اندر رشیہ کے اندر اور یہ یوکرینین جو آفیشلز ہیں یہ کلیم کر رہے ہیں اور اس طرح کے خبریں مگر بھی میڈیا یورپین میڈیا پر گردش کر رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہوں گے اب آ جاتے ہیں رشیہ سائیڈ پر روسی جو ڈیفنس منسٹری ہے اس کی جانب سے کلیم کیا گیا کہ یوکرین نے میزائل داغے ڈانباسری جنگ کا جو علاقہ ہے ڈانی ایسک وہاں پر میزائل داغے اور اس حملے کے نتیجے میں گزشتہ رات یہ حملہ کیا گیا یوکرین کے جانب سے جس کے نتیجے میں چھتیس جو سویلین ہیں وہ جانبہک ہوئے اور اس میں بچے بھی شامل ہیں یہ موسکو کے جانب سے موسکو کی منسٹری کے جانب سے کلیم کیا گیا ہے لیکن یہ آپ کو مغربی میڈیا اور یورپین میڈیا پر نظر نہیں آئے گا دوسرا جو یوکرین ہے ایک میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا گزشتہ روز جو میں نے ویڈیو بنائی اس میں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ جو چیچن سربراہ ہیں رمضان قدروف ان کا ایک کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا ایک کلپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بیکرانڈ میں یہ کلپ تھا اور اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ رمضان قدروف جو ہیں وہ کیو میں موجود ہیں یوکرین کے دارالحکومت میں موجود ہیں اور اپنے فوجیوں کو اپنے حلکاروں کو وہ انسٹرکشنز دے رہیں اور پھر یوکرین کی جانب سے بہت زیادہ ڈینائے کیا گیا تھا اس کلپ کو اور رمضان قدروف کے اس وزٹ کو جو کہ انہوں نے کلیم کیا کہ وہ کیو کے اندر موجود ہیں جس کے بعد جب کنفرم ہو گیا اور یہ ویڈیو کلپ سامنے آ گیا تو اب یوکرین کے جو نیشنلسٹ ہیں ایک فورس ہے ان کی جانب سے سیکیورٹی ٹائٹ کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ رمضان قدروف وہ ابھی بھی کیو کے اندر یوکرین کے دارالحکومت کے اندر موجود ہیں لیکن وہ زندہ واپس نہیں جائیں گے اگر رمضان قدروف ادھر موجود ہیں کیو کے اندر اور وہ زندہ واپس گئے تو پھر ہمارا نام بدل دیجئے گئے نیشنلسٹ جو ہیں یوکرین کی جو فورسز ہیں جو لوکل فورسز ہیں جو گروپس ہیں ان کی جانب سے اب رمضان قدروف کو تلاش کیا جا رہا ہے کہ کیو میں ہی ابھی موجود ہیں رپورٹس کے مطابق اور انہیں قتل کریں گے زندہ واپس نہیں جانے دیں گے یوکرین کی جانب سے اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ رپورٹ کی جارہی ہیں میڈیا میں بھی مغربی میڈیا یورپین میڈیا بھی ان خبروں کو رپورٹ کر رہے ہیں اب جو میں نے آپ کو یوکرینین سائیڈ بتائی یوکرینین اوفیشلز وہاں پر جس طرح کی تصویر گردش کر رہی ہیں جس طرح کی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس طرح کی کلیم سامنے آ رہے ہیں جس طرح کی حملے جس طرح کی تصویر آپ دیکھیں گے اگر مغربی میڈیا اور آپ اس طرح کی چینلز اور اخباروں کی خبریں دیکھیں گے تصویر دیکھیں گے تو آپ ایک ایسا آپ کو لگے گا کہ موسکو جو ہے وہ شاید اس کا رحم دلی جو ہے وہ ختم ہوگی ریزیڈنشل بلڈنگز کو نشانہ بنایا جارہا ہے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا جارہا ہے پرگننٹ خواتین جو ہیں ایک علاقہ ہے ایک ٹاؤن ہے کیو سے چند کلومیٹر دور بارہ سے تیرہ کلومیٹر دور یہ علاقہ ہے یہاں پر یہ بیگرانڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یوکرین کے عوام ہیں یہ کیو کے عوام ہیں جو کہ روس کی جو فورسز ہیں وہ انہیں کھانے پینے کی اشیا جوسز وغیرہ وہ پروائیڈ کر رہی ہیں ٹرک کھڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر آپ کو نظر آ رہو گا روس کے روسیا کے جو فلیگز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں یہ اوفیشل روسیا کے ڈیفنس منسٹری کے اوپر یہ ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کی گئی ہے ان کی ویب سائٹ پر بھی ان کے چینلز پر بھی اور یہ روس کی جانب سے دکھایا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں لیکن اس آپریشن کا مقصد ہرگز بھی سیویلینز کو نقصان پہنچانا نہیں ہے ہم اپنا آپریشن اس لیے کنڈکٹ کر رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی کنسنس ہیں روسیا کے جو بھی اس طرح کے اڈے جس طرح کی بائیولوجیکل لیبز جو کلیم کی گئی موسکو کے جانب سے جو نکلی ہیں کوئی تیس سے زائد یوکرین کے اندر اسی طرح کے ڈیفرنٹ جو اڈے جو نیٹو نے وہاں پر ایک اسلہ کے اڈے بنایا ہوئے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آپریشن کنڈکٹ کر رہے ہیں موسکو اور اس میں سویلینز بلکل بھی ٹارگٹ نہیں ہیں اگر سویلینز ٹارگٹ ہوتے جو پکچر یوکرین جو ہے وہ پورٹری کر رہے ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ ہیں یوکرین کے عوام کیف کے عوام جو کہ موسکو کی افواد جنہیں کھانے پینے کی اشیاء پروائیڈ کر رہی ہیں اور ان سے اس طرح سے بیہیف کیا جارہا ہے جیسے موسکو کا ایکچولی کوئی کنسر نہیں ہے ان سویلینز سے اور یہ ظاہر ہے روسی ایتنیسٹی کے لوگ ہیں روسی بہت زیادہ بستے ہیں یوکرین میں ولادمیر پورٹن بارہا کہہ چکے ہیں کہ سویلینز ہم کیوں کر انہیں نقصان پہنچائیں گے ولادمیر زیلینز کی ان سویلینز کو ٹینکس کے آگے لیٹنے کی ہدایات جاری کر رہے ہیں نیٹو کا اصل چہرہ بھی ولادمیر زیلینز کی دیکھ چکے ہیں گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرونز بھی گر چکے ہیں نیٹو کی ٹیریٹری کے اندر اگر آپ نیٹو کو جوائن کر بھی لیتے ہیں نیٹو کے ممبر بن بھی جاتے ہیں تو جس طرح کی جس طرح کا رد عمل جو بائیڈن کا جس طرح کا رد عمل نیٹو ممالک کا وہ ڈرونز گرنے پر سامنے آیا تو اسی طرح کا رد عمل اگر آپ نیٹو ممبر بن بھی جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنے زیادہ اختلافات ہیں کہ وہ آپ کو موسکو سے نہ بچا سکتے ہیں نہ آپ کو کریمیا واپس دلوا سکتے ہیں نہ ڈون باس کا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں وہ صرف اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے آپ کو کندے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور موسکو کے حوالے سے جو ایک ظالم کی پکچر پوٹری کی جاری ہے مغربی میڈیا یورپین میڈیا اس طرح کی ویڈیو میں گزشتہ ویڈیو میں بھی شیئر کر چکا ہوں دو ہفتے قبل غالباً وہ مریو پول کی ویڈیو تھی جو میں نے آپ کو دکھائی تھی وہاں پر بھی اسی طرح کی امدادی کاروائیاں موسکو کی ان فورسز کی جانب سے جاری ہیں جنہیں ظالم دکھایا جارہے ہیں مغربی میڈیا یورپین میڈیا کے جانب سے اور یہ دکھایا جارہا ہے کہ وہ پریگنٹ ویمن اور بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ریزیڈنشل بلڈنگز کو بھی نہیں چھوڑ رہے شاید میری انڈیسٹینڈنگ کا مطابق کہ ولادہ میرے زیلنس کی یوکرین کے صدر یوکرین کی فورسز وہ ہر ہر بہ استعمال کر رہی ہیں یہ جو ڈرونز کے واقعات ہوئے اس کی بھی ابھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے کہ ڈرون نیٹو ٹریٹری کے اندر پہنچے کیسے وہ ڈریک کرنا چاہتے ہیں نیٹو ممالک کو اس کانفلکٹ اس جنگ کے اندر لیکن ابھی تک جو یوکرین کے صدر ولادہ میں ریزیلنس کی ہیں وہ ناکام ہیں انہوں نے سیویلینز کو بھی شیلڈ کے طور پر استعمال کر کے دیکھ لیا نیٹو کو بھی جنجوڑ کے دیکھ لیا یورپین یونینن کو بھی جنجوڑ کے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ ابھی تک انہیں حاصل نہیں ہوا اور انہیں ایکچول پکچر اصل چہرہ نیٹو کا نظر آ چکا ہے لیکن فیلحال مذاکرات کا آج بھی میں آپ کو بتا دوں گزشتہ روز مذاکرات کا چوتھا دور تھا جو کہ ٹیکنیکل ریزنز کے باعث وہ کمل نہیں ہو سکا اب ٹیکنیکل ریزنز جو ہیں وہ ڈیفائن نہیں کی گئی شروع ہونا ہے اور اس دور میں جو نکات ڈسکس کیے جارے تھے گزشتہ روز ان پر بات ہوگی جس میں پہلا نکتہ جو گزشتہ روز خبر سامنے آئی وہ یہی ہے کہ یوکرین یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ موسکو اپنی فورسز کو واپس بھیج دے لیکن موسکو اپنا آپریشن کنڈکٹ کرے گا یہ موسکو کے افیشلز سرگی لیوروب ولادہ میرپورٹن بارے ہاں کہہ چکے ہیں کہ اس نکتے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا دیگر جو نکات ہیں جو سکیورٹی کنسرنس ہیں ان پر بات کی جائے تو دیکھنا یہی ہے کہ اب جو پانچوں دور آج کے روز ہوگا اس میں کیا یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی اس معاملے پر نظر رکھیں گے آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لیے جا تو دیجے اللہ حافظ